مدھان منطری موڈی کی حتیہ کی بات کہنے والی مدھردیش کے پور منطری اور کانگریس نے تا راجہ پٹیریہ کو کوٹ نے جیلی بھیج دیا ہے منگربائی تلکے صبح ساڑھے پانچ بجے پولیس نے راجہ پٹیریہ کو ان کے گھر سے گرفتار کیا اور ان کا سامدہ ایک سواستہ کے اندر میں سواستہ پرکشڑ کر آیا اس کے بعد پولیس نے انہیں جی ایم ایف سی کوٹ میں پیش کیا ستم پینی ویوہار نیادھی شرام سنگھ بگھیر کی پیٹ نے سنوائی کے بعد جمانتی آج کا خارج کر دی اور انہیں چوبدہ دن کی نیائے کے راست میں بھیج دیا وہیں جمانتی آج کا خارج ہونے پر ایسوسییشن پوائی کے عددکش گوویند سنگھ بندیلا نے کہا کہ جمانتی آج کا کے لیے ایڈی جے کوٹ میں جائیں گے اور اس کے بعد ہائی کوٹ تک لڑائی لانے کے بتا دیں اگر لوگتنٹر کو بچانا ہے تو موڈی کی ہاتھی کرنا کا کام کرو جیسی باتیں کہیں تھیں راجہ پٹیرہ جی کو پور مانتری کو ماننی پردام شیب اگل سیب کی کوٹ میں پیش کیا گیا جمانت آبیدن پت پرستط کیا گیا اپتی بھی پرستط کی گئی دونوں وہ پچھوں کو سننے کی بات ماننی کوٹ نے اور کی جمانت آبیدن پتی کو درست کر دیا گیا ہے اب بریسٹ کوٹ میں اپار سمتنی آدیش مہود ہے کے نیالے میں پیش کیا جا یہ راجہ پٹیرہ جو عروپی ہے بھارت کے سریمان ماننی لوگ پر یہ نیتا اور دیش بیسو کے لوگ پر یہ نیتا بھارت کے پردان منتری سی نیند مہودی جی کے خلاف ہتیا کرنے جیسے بات کہیں ایسی ہیشتی لوگوں کو بھڑکانے کے لیے دھرم کے نام پر باٹے کی لوگ پسانے کے لیے ایسی بات کہیں ہتیا کر دیں دیش کے پردان منتری کے خلاف ہتیا کے سمجھنے بات کہیں ہے یہ بہت گمریت اور سبدوں کو استعمال کیا ہے دوسپریت کیا ہے ایسے اپرات کو ماننی نہ رہا ہے پولس نے بیویچنا ہمیں اپرات پنجی بات کر چار سو بھارتہ دو بیس سو بھائس پنجی بات کی